کیونکہ پیسہ پیسے سے چناب جیتے جاتے ہیں لیکن آج مجھے خوشی تھی کہ راجیب گاندھی کے بارے میں جتنے ٹویٹس آ رہے تھے جتنے ویڈیوز ڈال لہے تھے سب لوگ لائیو ہو کر کے بہت خوشی تھی دل سے خوش تھا راجیب گاندھی کے وہ جوانے بھی یاد تھے جنہیں جوانوں کی میں ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتا دوستو رمشکار آپ نے بودھتس کی کہانیاں سنی ہوں گی آپ نے سنی ہوں گی وہ کہانیاں بودھتس سوا کی اور نندن پترکہ ایک آتی تھی پراغ پترکہ آتی تھی اور پتہ نہیں کتنی پترکہیں آتی تھی اس میں بودھتس سوا کی کہانیاں چھپتی تھی اب آپ سوچ رہے ہوں گی کہ آج دو ہزار بیس میں ان کا کیا مطلب ہے مطلب میں سمجھاتا ہوں کہ بودھتس سوا جو تھا وہ صحیح گیان دکھاتا تھا اور جو یہ شنگر شروع ہوا سوشل میڈیا پر شاید کانگریس دو ہزار چودہ میں جاگ گئی ہوتی آج بھی کانگریس نے راجیب گاندھی جی کے لیے شدہنجلی دی لوگوں نے کیمپ میں جا جا کر کے ڈونیشن دیا لیکن یہ آلوچنا بری لگ سکتی ہے کانگریس کے لیے کیونکہ کانگریس میں آلوچنا کرنا گناہ مانا جاتا ہے لیکن میں آج آلوچنا ایک پوزیٹیف پوائنٹ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ ایک پوائنٹ مجھے کھلا کیونکہ پہلے دوہزار چودہ میں سارے نیتا غائب تھے ٹوٹر پہ نہیں تھے سوشل میڈیا پہ نہیں تھے دوہزار چودہ پر ہم جیسے بیفکوف لوگ جو تھے جو کانگریس کے سمر تک تھے یا لوگتانت کے سمر تک تھے کیونکہ ہم لوگتانت کے سمر تک کہے جائیں گے تب بھی ہمیں کانگریس کا چمچہ کہا جائے گا پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا لیکن جو یہ بات میں کہنے بالا ہوں وہ بہت سیریز ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں شیئر اس لیے کرنے والا ہوں کہ کچھ دوست ملے سوشل میڈیا پر فیس بک پر دوہزار چودہ میں جو موڈی کے پرچار کی ہوا نکالنا چاہتے تھے لیکن کچھ ہی لوگوں کو ساتھ ملا سوشل میڈیا اتنا مجبوط کانگریس کا تھا نہیں کانگریس کے سوشل میڈیا کی فائل کہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دی جاتی تھی اور آج فیس بک کے اور ٹوٹر کے اور وارڈ سیپ کے بیواز آپ کے سامنے آئی گئے ہیں مطلب ہمارے راہل گاندی جی نے بھی بولا ہے سب نے بولا ہے لیکن آپ بول لے ہوں گے ان باتوں کو یہاں پر لے کر کہ آنا کہاں تک جائز ہے کہاں تک جائز نہیں ہے لیکن میں اس کو پروف کر سکتا ہوں کہ جائز کیوں ہے کیونکہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو راجیب گاندی جی کا نام بھلا دیا گیا تھا عمرہ گاندی جی کا نام بھلا دیا گیا تھا سب کے نام بھلا دیا گئے تھے کوئی نظر نہیں آتا تھا مجھے دکھ ہوتا تھا جب سرکار تھی منفہن سنگھ سرکار کی اس سمیں قبل راہل گاندی تھے جو سرکار سے دور ہو کر کے اپنے پتا کے جنم دن پر جایا کرتے تھے اور کام کیا کرتے تھے ان لوگوں کے لئے بینا کسی سوارت کے ایک ایسا نیتہ جس نے کبھی پردھان منتری بننے کے لئے بھیک نہیں مانگی موڈی کی طرح وہ ایک ایسا نیتہ تھا جو پردھان منتری کا پت جس کے پیروں میں پڑا ہوا تھا اور اس نے ٹھکرا دیا اس نے مانگا نہیں اس نے انیلائسیس کیا اپنا اس نے انیلائسیس کیا اپنا کہ میں بنوں کہ نہیں بنوں یا مجھ سے بیٹر کون ہوں گے تو مرمون سنگھ زیادہ بیٹر تھے اور اس ٹائم ریسیشن آیا مرمون سنگھ نے ریسیشن سے دیش کو نکالا اور کچھ ایسا نہیں ہونے دیا کہ جو دیش کے لوگوں کو بے روزگار ہونا پڑا ہو اب آج کی اگر تل نہ کریں تو اس میں موڈی جی راہل گاندی کے سامنے بہت بنے نظر آتے ہیں لیکن میں اس کی چرچہ یہاں نہیں کرنا چاہتا جو چرچہ کا پائنٹ ہے میرا وہ چرچہ کا پائنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے آج راجیب گاندی کو شردانجلی دی گئی بڑے بڑے نیتاؤں کی شردانجلی چل لی تھی تو میں نے اپنا آرٹیکل نہیں ڈالا ان نیتاؤں کی بھیڑ میں ایک کارے کرتا ہے ایک سمرتک کا ایک آرٹیکل وہ چھوٹی سی بات رکھتا ہے کون اس کو پسند کرتا ہے کون اس کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کہیں بھائیہ اس کی امیز نہ بڑھ جائے کہیں یہ بڑھانا بن جائے ایک ایسا بھاو سب لے کر جی رہے ہیں کاؤنگریس میں اثر اکشت ہیں کیونکہ پیسہ پیسے سے چناب جیتے جاتے ہیں لیکن آج مجھے خوشی تھی کہ راجیب گاندی کے بارے میں جتنے ٹویٹس آ رہے تھے جتنے ویڈیوز ڈال لے تھے سب لوگ لائیو ہو کر کے بہت خوشی تھی دل سے خوش تھا راجیب گاندی کے وہ جوانے بھی یاد تھے جنہیں جوانوں کی مجھے ذکر یہاں نہیں کرنا چاہتا ہے ہندوستان جانتا ہے بھارتی انتہ پارٹی کے جو فقت ہیں ان کے باپ دادا بھی جانتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پائنٹ یہ ہے اور پائنٹ ایسا ہے جو سب کو شرمندہ کر دے گا جب راحل گاندی کوئی ٹویٹ ڈالتے ہیں اور سرکار سے سوال پوچھتے ہیں تو یہی نیتا ان ٹویٹر کو کیوں آٹی نہیں کرتے ہیں کیوں سوال نہیں پوچھتے ہیں کیا پینٹ گل ہی ہو جاتی ہے ہمارے کانگلس کے پر نیتاؤں کی یا کسی کی راجیب گاندی جی کو آپ نے شردان گلی دے دی آپ کا بہت بہت دنے واد بہت بہت دنے واد کمالناک جی نے بھی ڈال دیا رام جی کی ستھاپنا یہ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی راشت کے دوائی کا ایک آرٹیکل بھی کاؤنٹر ایکٹ کر گیا کہ راجیب گاندی جی کو پتا ہی نہیں تھا کہ بابری مسئل کا تعلق کھلا ہے کسی کا کھلا ہے جبکہ راجیب گاندی وہاں خود گئے تھے کانٹروورشل پلان منائے جا رہے ہیں کانگریس کے لئے گاندی پریوار کو کانگریس سے ہٹانے کی ساجش سنگ پریوار کے ساتھ مل کر کے چل رہی ہے وہ آج مجھے پتا چل گئے کیونکہ یہ خبر دو دن پہلے آئی تھی کہ پرینگا گاندی راحل گاندی جی کے ساتھ ہیں کہ گیر کانگریسی مطلب گیر گاندی پریوار کا بیقتی ایک نیتہ بننا چاہیے لیکن مجھے تاجب اس بات کا ہوتا ہے کہ راجیب گاندی جی پر شردانجلی دینے سب آئے لیکن راحل گاندی جی کے ٹویٹس جو ہوتے ہیں ان کو سمرتھن دینے کے لئے کتنے نیتہ ہیں سوال یہ اٹھتا ہے اس کا مطلب بھاردین دا پارٹی لاؤ اٹھا رہی ہے راحل گاندی کو ڈاؤنگریٹ کرنے کا اور راحل گاندی کو ڈاؤنگریٹ کرنے میں شاید ان نیتہوں کا ہاتھ ہے جن کو آج راجیب گاندی یاد آ جاتے ہیں راحل گاندی کے وہ سوال اور وہ ٹویٹ یاد نہیں آتے سوال اچھا لگے تو جرور پسند کیجئے گا اور سوال برا لگے تو جرور مجھے گالیاں دیجئے گا دوست میرا اپنا آقلنے گلط بھی ہو سکتا ہے میں پولیشن نہیں ہوں میں ایک عام مد داتا ایک عام سمرتھک ایک عام کار کرتا ہونے گناتے یہ بات سوچتا ہوں تو دل کی بات ہے بولنی تھی بول دی اب آپ کو جو اچھا لگے وہ کیجئے گا دوستو نمشکار جہین دوستو میں پولیشن نہیں ہوں کہے seven